جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرمنل کیسز میں ملزمان اپنے دفاع میں ڈیفرنٹ ٹائپ آف ڈیفنس پلی جو ہیں وہ اپنے کیسز میں پٹ کرتے ہیں اور پورٹ ان کو کیسے اپریشیٹ کرتی ہے ملزم کو اس کے ڈیفنس پلی کو پروف کرنے کے لیے اس کے کیا رائس ہیں اور کون سے سٹیجز پر وہ ایسے پلی کو سبٹینشیٹ کرے گا اگر ملزم اپنے ڈیفنس کو پروف نہیں کر سکتا تو کیا ایکیوز کو کنوکشن ہوگی یا ایکوٹل ہوگی سپیشل ڈیفنس کی صورت میں برڈن اپروف انوائربلی کب شفٹ ہوتا ہے جہاں پروسکیشن کو عدالت پروسکیشن ایویڈنس کو ڈسکارڈ کر دے تو پھر بیانے ملزم تری فرٹی ٹو یعنی کرمنل پروسیجر کورٹ کی کیسے اس کے ڈیفنس پلی کو عدالت ایسیس کرے گی ملزمان مختلف کیسز میں نویت کے مختلف ایکسیپشنل پلی جو ڈاکٹ کرتے ہیں ان کی ٹائپز کیا ہو سکتی ہیں بیانے ملزم تری فرٹی ٹو میں اپنے جرم کو اگر کسی نے عدالت میں ملزم نے ایڈویٹ کر لیا ہے تو اس کو عدالت اس پر کیا ویو فارم کرے گی آج کچھ ایپس کورٹ کی جیجمنٹ سے میں نے ایکسٹیکٹ کی ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا جیسے کہ یہ پرنکسیپل ہے کرمنل کیسز میں کہ برڈن اپروف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پروسکیشن پر ہوتا ہے اور پرسکیشن نے اسی طرح کرمنل کیسز میں ملزم سے یہ ریکوائیڈ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ڈیفنس پلی کو اپ ہٹ تک یعنی بیان ریزنبل ڈاوٹ وہ پروف کرے بلکہ اسے شو کرنا ہوتا ہے کہ یہ ورشن جو ہے اس کا ریزنبلی پاسیبل ہو سکتا ہے جہاں پر ڈیفنس پلی ثابت نہ ہو سکے تو ملزم کا جو ڈیفنس ہے وہ بینیفٹ آف ڈاوٹ اگر پرسکیشن کے کیس میں ایسا ڈاوٹ موجود ہے تو یہ بینیفٹ جو ہے وہ ملزم کو ملے گا اسی طرح کرمنل کیسز میں جو ایکسیپسنل کیسز ہو سکتے ہیں جس میں سیٹھ ڈیفنس کا ہے اور باڈی اینڈ پراپٹی کے حوالے سے ہے گریو اور سڈن پرووکیشن کے حوالے سے آنسرنڈ مائنڈ ہو سکتا ہے اور ڈیوریس کا پلی ہو سکتا ہے اس طرح کے ڈیفرنٹ پلیز ہیں تو ٹرائیل میں جب یہ سپیسوک پلی جو ہے ان کو اڈاوٹ کیا جاتا ہے تو یہ انوائیبولی شفٹ کرتے ہیں ملزم پر ان ٹرمز اف ون ٹرنٹی ون قانون شہادت نائنٹین اٹی فور کے اس سے تو اسی طرح جو ورشنز ہیں وہ ڈیفنس ورشن اس کے اپروپریٹ سٹیج کیا ہو سکتا ہے اور کون سے سٹیجز پر یہ پوٹ کیا جاتے ہیں سپوز یہ انویسٹیگیشن سٹیج کے اوپر اپنے ڈیفنس پلی کو پوٹ کیا جاتا ہے ایر پی سی یعنی ایگزامنیشن آف کیوز جب ہوتا ہے وہ وہاں پہ پوٹ کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح تھی تری فورٹی ساپ سیکشن ٹو کی پروائزو ہے جس میں ورشنز ایس اون اپنے ڈیفنس میں پیش ہوتا ہے تو یہاں پر یہ ہے کہ جو ڈیفنس فرس اپ اپرسونیڈی میں پوٹ کیا جاتا ہے تو عدالت اس کو کیر اور اس طرح کاشن سے نہیں دیکھتی لیکن اگر یہ بیلیٹڈ سٹیج پہ ہوگا تو عدالت اسے سپرنائز کرے گی ویری کانسیسلی اور اس کو عدالت ادر سرکنسٹانسز سے اسے دیکھے گی کہ یہ کو ریلیٹ ہو رہا ہے یا آفٹر تھارٹ ہے اور اسی طرح جو کچھ ویوز ڈیفرنڈ ہیں کہ پروسکیشن کیس جو ہے اس کو اگر عدالت ڈیفنس ورشن میں ٹرائل میں جو ایسیس کر رہی ہوتی ہے اگر یہ کیس جو ہے یہ ٹو ورشن کیس ہو تو عدالت پروسکیشن کے ورشن کو اور ڈیفنس کا جو ورشن ہے ڈیفنس کا جو پلی ہے اس کو جخصہ پوزیشن میں دیکھے گی کہ کون سا اس میں ورشن جو وہ پروبیبل ہے اور کون سا نیرر ٹو 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 ہوسکتا ہے سابجک ٹو کوالیفکیشن آف ڈیریکٹ ایوڈنس اینڈ سرکمسٹانشل ایوڈنس کے حوالے سے اسی طرح اگر پروسکیشن کیس جو ہے وہ بیانڈ ریجن میں ڈاوٹ جو ہے وہ پروو نہیں ہو سکتا پروسکیشن اپنے ایوڈنس میں فیل ہو جاتی ہے تو عدالت ڈیفنس پلی کو ایسیس کرے گی سیمیلس آف کریکنس ٹو بی ایکسیپٹڈ تو اس کو ان ٹوٹو اس کو ایکسیپٹ عدالت کرے گی اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ پرائیوٹ جو پروسکیشن کا کیس اگر فیل ہو جائے تو وہاں پر کوسچن آف جو شیفٹنگ آف برڈن آف پروو ہے وہ ایگزیسٹ رائز نہیں کرے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے اس حوالے سے میں کچھ ججبٹ بھی پیش کر لیتا ہوں یہ 2001 سی ایم آر 424 ہے 2003 سی ایم آر 647 ہے اسی طرح پی ایڈی 20 سپریم کورٹ 523 پی ایڈی 2020 سپریم کورٹ 201 ہے تو آئندہ ہم انشاءاللہ شیئر کریں گے کہ جو ایکسیپشنل کیسز میں مرڈر کیسز فال کرتے ہیں مہاں پر ایکوٹرز ہوئی ہیں سپریم کورٹ نے ایکوٹر کیا ہے ان گلٹی پلیز کے اوپر جو اس کی سنٹینسنگ ویلو ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے آپ نے میری ویڈیو پر دیکھا آپ کا بہت شکریہ تینکشیو اگر